بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو بیٹا ہمارے پاس کیمیکل بانڈنگ اس کا سیکنڈ لیکچر ایم ڈی کی ایڈ کے مطابق ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اس میں ہم ٹائپس آف بانڈ ڈسکس کریں گے اور آپ کو تین طرح کی ٹائپس آف بانڈ ہوتے ہیں جیسے آئینک بانڈ ہے جس کو الیکٹرو ویلنڈ بانڈ بھی کہتے ہیں کوویلنڈ بانڈ یا الیکٹران پیر بانڈ یا کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ یا جس کو ڈیٹیو بانڈ بھی کہتے ہیں بچوں اکثر اس کے اوپر کوسچن آتے ہیں جیسے میں اگر آپ سے کہوں بچوں کیمیکل بانڈ کیوں بنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل بانڈ اس لیے بنتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ چاہتا ہے کہ وہ سٹیبل ہو جائے اس لیے یا تو وہ الیکٹران لوز کرتا ہے تاکہ آکٹہ کمپلیٹ کر لے یا وہ الیکٹران گین کرتا ہے تاکہ آکٹہ کمپلیٹ کر لے یا وہ الیکٹران شیئر کر کے اپنا آکٹہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بانڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب بھی بانڈ فارم ہوتا ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے جب بھی بانڈ بریک ہوتا ہے انرجی ایبزارڈ ہوتی ہے اب اس تابق کو اس لیے پڑھانا ضروری ہے بچوں کے ایم ڈی کیڈ کے اندر اس کے اوپر کوسچن آتے ہیں کیونکہ یہ سلیبس سے ریلیٹڈ ہے تو بچوں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ کوسچن اکثر آپ نے امڈی کیٹ کے پیپر میں دیکھا ہوگا کہ امونیم کلورائیڈ کے اندر کون سی ٹائپ آف بانڈنگ موجود ہے تو یاد رکھو بچوں امونیم کلورائیڈ کے اندر آل ٹائپ آف بانڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے اس میں کوولینڈ بانڈ بھی ہے کوولینڈ بانڈ بھی ہے آئینک بانڈ بھی ہے این اے بی ایچ فور میں کون سی ٹائپ آف بانڈنگ ہے آل ٹائپ آف بانڈنگ اس کے اندر بھی موجود ہے میں آگے جا کے انڈ پہ جا کے ان کو ایکسپلین کروں گا کہ آل ٹائپ آف بانڈنگ کیسے بن رہی ہے لیکن اس میں یاد رکھیں ان دونوں کے اندر ایک کوولینڈ کوولینڈ بانڈ ہے ان دونوں کے اندر تین کوولینڈ بانڈ ہیں اور ایک ان دونوں کے اندر آئینک بانڈ بھی موجود ہے تو آر ٹائپ آف بانڈنگ is present in تو نیچے آپشن دوتے ہیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا بعض دفعہ بچوں ہمارے پاس ایسے ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ شو نہیں کرے گا تو نیچے آپشن دیے ہوتے ہیں لیکن ان ٹاپک کو اگر ہم کلیر کریں گے تو پھر ہمیں چیز سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے آئینک بانڈ یا الیکٹرو ویلنڈ بانڈ یا کرنل بانڈ بھی اس کو کہتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ بانڈ کیسے بنتا ہے جب کوئی ایک ایلیمنٹ ہائیلی الیکٹرو پازیٹیو ہوتا ہے وہ الیکٹران لوس کرتا ہے اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہائیلی الیکٹرو نیگیٹیو ہوتا ہے وہ الیکٹران گین کرتا ہے ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے اسے آئینک بانڈ کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں جو بانڈ 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 بان� more electropositive element to more electropositive element bond formed by complete transfer of electrons from more electropositive element more electropositive element more electropositive element یہ ہمارے پاس جو ایسا بانڈ ہے جس میں بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بانڈ جو complete transfer of electron سے بنتا ہے جس میں electron ہمیشہ more electropositive سے more electropositive کی طرف transfer ہوتے ہیں اس بانڈ کو آئینک بانڈ کہتے ہیں بچوں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک اور definition بھی لکھ سکتے ہیں electrostatic electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction between two opposite charge آئین to opposite charge آئین is called آئینک بانڈ یا الیکٹرو ویلنڈ بانڈ ایسا بانڈ جس میں ایک element electron loose کرتا ہے دوسرا element electron gain کرتا ہے جو الیکٹران loose کرتا ہے جو الیکٹران gain کرتا ہے وہ الیکٹرو نیگیٹیو ہوتا ہے ان کے درمیان یہ بانڈ بنتا ہے آسان ورڈنگ میں کہہ دو تو یہ جب بھی بانڈ بنتا ہے metals and non metals کے درمیان بنتا ہے mostly metals and non metals کے درمیان بنتا ہے جو metals ہوتے ہیں یہ الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم الیکٹرو پوزیٹیو بولتے ہیں اور جو non metals ہوتے ہیں یہ الیکٹرو نیگیٹیو ہوتے ہیں الیکٹرو نیگیٹیو تو اس لئے metal اور non metal کے درمیان جب بھی آپ کسی سٹرکچر میں دیکھیں ایک metal ہے نان میٹل کے ساتھ جڑا ہوئے تو جو بانڈ بنے گا وہ ہمارے پاس آئینک بانڈ کہلائے گا کیونکہ metal are highly electropositive non metal are highly electropositive نیگیٹیو آپ کہتا ہے جو چیز الیکٹرو پوزیٹیو ہوتی ہے ان کی ionization energy low ہوتی ہے اس لئے جب یہ بانڈ بنتا ہے تو ایک element ایسا ہوتا ہے جس کے low ionization energy ہوتی ہے اور جس کے more electron negative element کی high electron affinity ہوتی ہے high electron affinity اگر ایک element ہے اس کی low ionization energy ہے دوسرا element ہے اس کی electron affinity high ہے یعنی یہ جو آسانی سے electron lose کر رہا ہے وہ جلدی سے electron gain کر رہا ہے ان کے درمیان یہ بانڈ ہوگا یا جب metal اور non metal کے درمیان ہوگا یا electropositive اور electro negative element جب بھی آپس میں جڑیں گے تو ان کے درمیان ionic bond ہوگا اور electropositive element کون سے ہیں first a and second a group element زیادہ تر ان کو ہم electropositive element consider کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو 6 a اور 7 a group element جو ہیں یہ ہمارے پاس جب بانڈ بناتے ہیں تو اس کو ہمیں بتائے کہ یہ highly electropositive element ہے تو جب بھی first a second a seven سے یا six سے اٹیچ ہوں گے تو وہ بانڈ جو ہوگا وائنیک ہوگا for example آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں NaCl تو اگر میں آپ سے کہوں NaCl تو سوڈیم کا تلق first a سے ہے کلورین کا تلق seven a سے ہے یا سپوز کریں کیلشیم آکسائیڈ تو بچھو کیلشیم کا تلق سیکنڈ سے ہے اور آکسیجن کا تلق چھٹے گروپ سے ہے یا ہمارے پاس ہے کیلشیم سلفائیڈ ان کے درمیان جو بانڈ ہوگا یہ ہمارے پاس بانڈ جو ہوں گے وہ mostly آئینیک ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے بچھو آپ کو پتا ہے کہ a, l, o, 3 یہ third a group element ہے یہ b, six a سے کبھی کبھی react کر کے کیونکہ metal جب جو ہوتے ہیں وہ highly electropositive ہوتے ہیں جب six group elements سے اٹیچ ہو رہے ہوں تو ان کے درمیان بھی آئینیک بانڈ موجود ہے جیسے ہم اس ایکزمپل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو sodium ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ آئینیک بانڈ کیوں بناتا ہے اس لیے کہ اس کا atomic number 11 ہوتا ہے اس کے پاس 11 electron ہے جیسی electronic configuration دیکھو گے 1s2 2s2 2p6 3s1 لیکن بچھو آپ بتا ہے کہ اس کا یہ K shell ہے یہ L shell ہے ہمارے پاس یہ اس کا L shell ہے 2 والا اور یہ اس کا M shell ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس کے ویلے شل میں ایک electron ہے اس کو یہتنا پتا ہے کہ اس کو 7 electron کوئی نہیں دے گا اس کے automo shell میں ایک electron ہے سات اور چاہیے تو 7 اس کو کوئی نہیں دے گا تو یہ کیا کرے گا ایک electron آسانی سے lose کر دے گا اور جب یہ N A سے ایک electron lose کر کے N A positive میں جائے گا پلس electron last ہو جائے گا تو اب اس N A positive کی جو electronic configuration ہے بیٹا کچھ ایسے بن جائے گی 1 S2 2 S2 2 P6 آپ دیکھو اس نے اپنا ویلے شل کمپلیٹ کر لیا یہ K shell اور یہ L shell اپنا electron lose کر کے اس نے اپنا automo shell میں 8 electron پورے کر لیا تو یہ stable ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ noble gas electronic configuration حاصل کر چکا ہے اب اس کے جو electronic configuration ہیں like neon ہو گئی ہیں اب کلورین بچو کلورین کا atomic number 17 ہے اگر میں اس کی electronic configuration لکھوں تو آ جائے گا 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 اور 3 P5 ہو جائے گا سترہ electron پورے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اس کے shell اگر بنائیں تو یہ K shell یہ 2 والا label جس کے ساتھ ہے یہ second shell ہے 3 والا label جن کے ساتھ ہے وہ 3rd shell M shell ہے اب اس کے automo shell میں 7 electron ہے S میں 2 ہیں P میں 5 ہیں 7 electron اس کے پاس بنتے ہیں 7 electron ہے جب automo shell میں 7 electron ہے تو 7 lose کرنا اس کے لئے مناسب نہیں ہے ایک electron یہ آسانی سے gain کر سکتا ہے تو اس لئے جو electron اس نے lose کیا ہے یہ کلورائیڈ آئین وہ electron gain کر لے گا تو جب یہ کلورین الیکٹران gain کرے گا تو یہ کلورائیڈ آئین بن جائے گا اور کلورائیڈ آئین بننے کے بعد اب یہ noble gas electronic configuration دوبارہ حاصل کر چکا ہے یہ ہمارے پاس electronic configuration ایسے بن گئی 1s2 2s2 2p6 3s2 اور 3p6 اگر دیکھا جائے تو یہ تو 18 electron ہو گئے ہیں یہ آرگان کی noble gas electronic configuration حاصل کر چکا ہے تو یہ کو اس نے نیان کی electronic configuration حاصل کر دی after losing electron اور اس نے الیکٹران کو gain کرنے کے بعد آرگان noble gas electronic configuration حاصل کر دی اور اس کا octa complete ہو چکا ہے دیکھو اس کا k shell ہے اور یہ آپ کے پاس l shell ہے اور m shell اس کا complete ہو چکا ہے لیکن ان کے اوپر charges آگ چکے ہیں تو na positive c l negative سے react کر رہے ہیں electrostatic force of attraction opposite charges کے درمیان آ چکی ہے اور ان کے درمیان جو بانڈ exist کرتا ہے اسے آئینک بانڈ کہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آئینک بانڈ جو ہے وہ فارم ہوتا ہے آئینک بانڈ ضرور نہیں کہ na c l o k c l میں بھی آئینک بانڈ ہے k b r میں بھی آئینک بانڈ ہے بے شمار example میں لکھ سکتا ہوں مجھے پیچاننا کہا ہے دیکھو آپ غور سے دیکھو تو metal کے ساتھ non metal ہے metal کے ساتھ non metal ہے metal کے ساتھ non metal ہے ادھر بھی metal کے ساتھ non metal metal کے ساتھ non metal آ رہا ہے تو جب بھی metal non metal کے ساتھ آئے گا تو ان کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ بچوں ہمارے پاس آئینک بانڈ ہوگا ہمیں بتا ہے ویسے ایک اور چیز بھی ہے آئینک بانڈ کو چیک کرنے کا طریقہ کہ ہمارے پاس ہم نے پڑھا تھا electronegativity difference اگر electronegativity difference یہ میں نے previous لیکچر میں پڑھا ہے greater than آ جاتا ہے 1.7 دو element کے درمیان تو ان کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ آئینک ہوگا ٹھیک ہے اگر دو element کے درمیان electronegativity difference greater than 1.7 ہوگا یا 1.7 سے greater ہوگا وہ بانڈ آئینک ہوگا اسی طریقے سے بچو ہمارے پاس آج تک آئینک کریکٹر 100% کبھی نہیں ہے ٹھیک ہے 100% آئینک کریکٹر possible نہیں ہے بیٹا maximum آئینک کریکٹر آئینک کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ آئینک نیچر جیسے میں آپ سے کہوں ہم کہتے ہیں نا NaCl is آئینک compound تو یہ کتنے پرسنٹ آئینک کریکٹر رکھتا ہے آئینک کریکٹر ہوتا ہے 72% آئینک کریکٹر ہوتا ہے آئینک کریکٹر باقی جو اس کا رہ گئے جی بچو ہمارے پاس 28% وہ کونسا کریکٹر ہے وہ کوولینٹ کریکٹر ہے 72% آئینک کریکٹر ہے تو 28% کوولینٹ کریکٹر ہے تو زیادہ پرسنٹیج کس کی آئینک کی اس وجہ سے اس کو آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں حالکہ یہ 100% آئینک نہیں 100% آئینک تو کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے سب سے زیادہ آئینک کمپاؤنڈ کونسا ہمارے پاس ہم کہتے ہیں سیزیم فلورائیڈ یا فرانسیم فلورائیڈ اس کا جو آئینک کریکٹر ہوتا ہے وہ 92% ہوتا ہے بچو یہ کوسچن آتا ہے یہ ایم ڈی کیٹ میں پوچھا جا جکا ہے اور آپ کی بک میں یہ منشن ہے کہ سیزیم کلورائیڈ کا پرسنٹیج آئینک کریکٹر بتائیں تو پرسنٹیج آئینک کریکٹر جو ہمارے پاس اس کا آتا ہے وہ 72% آتا ہے اور یہ 72% آئینک ہے ٹھیک ہے اور 92% آئینک ہے تو 8% یہ کوولینٹ ہے تو سوڈیم فلورائیڈ 72% ہے سیزیم فلورائیڈ 92% ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو پرسنٹیج ہے وہ ہمارے پاس کوولینٹ ہوتا ہے 100% آئینک کریکٹر نہیں ہوتا تو اس لیے آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آئینک کریکٹر 100% ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کوولینٹ کریکٹر 100% ہوتا ہے آئینک کریکٹر کبھی بھی 100% نہیں ہوتا یہ ذہن میں رہے اب ہمارے پاس بچو یہ کریکٹر نکلتے کیسے ہیں بچوں اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈائیپول مومنٹ کا ٹاپک ہم پڑھتے تھے پرسنٹیج آئینک کریکٹر کا فارمولہ وہاں سے لگتا ہے پرسنٹیج آئینک کریکٹر اس کا فارمولہ ہے اوپر ہم لکھتے ہوتے ہیں میو ابزرڈ میو ابزرڈ کا مطلب ہے ڈائیپول مومنٹ ہے میو ڈائیپول مومنٹ ہے پرکٹیکل ویلیو آف ڈائیپول مومنٹ یہ آپ کو گیون ہوتی ہے میو آئینک آئینک فارمولے سے نکلتا ہے میو آئینک کا فارمولہ کیا ہے میو آئینک کا فارمولہ یہ ہے ڈائیپول مومنٹ کا کیو انٹو آر کیو چارج ہے آر ڈسٹنس اے چارجز کے درمیان ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بچوں اس کا پرسنٹیج آئینک کریکٹر انٹو ہنڈرڈ کر دیں اگر اس فارمولے کو یوز کرنے سے پرسنٹیج آئینک کریکٹر ففٹی کو کراس کر جائے تو وہ کمپاؤنڈ آئینک ہوتے ہیں اور اگر ففٹی پرسنٹ سے نیچے آ جائے تو وہ کوولنٹ ہوتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بچوں اس فارمولے کے مطابق اگر ہم ایچ ایف کی ایگزمپل کرتے ہیں تو اس کا جو پرسنٹیج آئینک کریکٹر ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے فورٹی تھری پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے فورٹی تھری پرسنٹ آئینک کریکٹر ہے تو کتنے پرسنٹ کوولنٹ کریکٹر ہوا بیٹا تو آپ چیک کریں اگر فورٹی تھری پرسنٹ آئینک ہے تو ففٹی آپ کے پاس آ جائے گا سیون پرسنٹ کوولنٹ ففٹی سیون پرسنٹ یہ کوولنٹ کریکٹر رکھتا ہے کوولنٹ نیچے رکھتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ کون سا ہوا یہ تو کمپاؤنڈ پھر کوولنٹ ہوا کیونکہ پرسنٹیج کوولنٹ کی زیادہ ہے آئینک کے کم ہے تو یہ اس فارمولے سے فائنڈ کہہ جاتا ہے اور اب بچوں میں سے ڈائپل مومنٹ آپ کو بتا ہے ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اس کو اگر ڈائپل مومنٹ کی ویلیو زیرو ہو تو وہ مالیکیول کیا ہوتے ہیں نان پولر ہوتے ہیں اور اگر میو کی ویلیو ڈاز ناٹ ایکول ٹو زیرو ہو تو وہ مالیکیول پولر ہوتے ہیں وہ مالیکیول پولر مالیکیول کہلاتے ہیں تو یہ بچوں پرسنٹیج آئینک کریکٹر نکالنے کی ایک ٹیکنیک ہے تو یہ ہمارے پاس نے سی ایل کے بارے میں ہے اب ہمارے پاس نے سی ایل کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا بچو ان دونوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو دونوں کریکٹر موجود ہیں تو اگر میں اس کو یہاں پہ ہی بتا دوں آپ کو تو ہمارے پاس دیکھو ان دونوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئینک بانڈ کیسے بنتا ہے اگر ہم امونیم کلورائیڈ کا سٹرکچر بائیں تو امونیم کا سٹرکچر تو آپ کو بتایا ایسے ہوتا ہے یہ تین کوولینڈ بانڈ ہو گئے کیونکہ نیٹروجن کا تعلق ففت گروپ سے ہے اس کے آٹرومو شیل میں پانچ الیکٹران ہیں تو دیکھو تین شیئر کر لی ہیں آٹرومو شیل میں پانچ الیکٹران ہیں ایک دو تین چار اور پانچ تو دیکھو اس نے باقی جو ہے وہ شیئر کر لی ہیں کس کے ساتھ شیئر کر لی ہیں جی ہیٹروجن کے ساتھ جب یہ ہیٹروجن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے تو تین کوولینڈ بانڈ بن چکے ہیں اب یہ جب ایک ہیٹروجن اس کے قریب آتا ہے تو ہیٹروجن سے یہ اپنا لون پیر اس کو دے دیتا ہے یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بن جاتا ہے اس کے ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہوتی ہے آفٹر بانڈ فارمیشن دونوں کی سٹرنف برابر ہوتی ہے لیکن جب بانڈ فارم ہو رہا ہوتا ہے بچوں تو یہ میوچل شیرنگ سے بنتا ہے کوولینڈ بانڈ جبکہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ایک ڈونر ہوتا ہے شیر کرنے والے دونوں ہوتے ہیں اس کے اوپر چارج پوزیٹیو آ جائے گا یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ہے یہ کوولینڈ بانڈ ہے جب یہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ اس کا الیکٹران پر یوز ہو گیا تو یہ کلورائیڈ کے ساتھ اٹریکٹ ہو گیا اپوزیٹ چارجز کے درمیان جو اٹریکشن ہوتی ہے یہ کونسا بانڈ ہوتا ہے میں نے لکھا ہے الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن بٹوین اوپوزیٹ چارج آئین تو یہ ایک آئینک بانڈ ہے امونیم آئین اور کلورائیڈ آئین کے درمیان اور اسی طریقے سے ہمارے پاس نیٹروجن نیٹروجن ڈونر ہے ڈونر سے ایکسٹر کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ ہے اور یہ دین کوولینڈ بانڈ ہے یہ آپ کو بتا ہے امڈی کیٹ کے پیپر میں بڑی دفعہ کوسچن میں نے دیکھا ہے کہ امونیم کلورائیڈ کے اندر کونسی ٹائپ آف بانڈنگ ہے all type آف بانڈنگ سیلیکٹ کرتے ہیں بچوں کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے اس میں کوولینڈ بانڈ کتنے ہیں کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ کتنے ہیں یا آئینک بانڈ کتنے ہیں تو اس میں کوولینڈ بانڈ جو آپ کے پاس ہیں وہ تین ہیں کوارڈینیٹ کوولینڈ ایک ہے آئینک ایک ہے سیم اسی طرح کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو بچوں یہاں پہ جگہ موجود ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے NABH4 بنا دوں NABH4 کا اگر سٹرکچر دیکھیں تو بورون کا تعلق تھرڈ گروپ سے ہے یہ اس طرح کے بانڈ بنا کے موجود ہیں آپ کو بتا ہے ایک ہیڈرائیڈ آئین ہے جو اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بانڈ بناتا ہے اب اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اور یہ نیگٹیو چارج والی چیز سوڈیم کے ساتھ جب اٹریکٹ ہوتا ہے انی بی ایچ فور کمپریس کر گیا ہم لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں سوڈیم اور ہمارے پاس جو بورون ہیڈرائیڈ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ آئینک بانڈ موجود ہے یہ الیکٹرو سٹیٹک فورس ہے یہ تین کوولینڈ بانڈ ہیں اور یہاں پہ ہیڈرائیڈ آئین کا بورون کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے یہ بانڈ یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ موجود ہے تو اس طرح کے کوسچن بچوں اس پہ آتے ہیں تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو تینوں لیکچر اپلوڈ ہو جائیں تو میں اپنی ڈرائیو میں آخری لیکچر کے ساتھ اس کی ورکشیٹ آپ کو جو ہے وہ شیئر کر دوں تو آپ نے ضرور اس کی لنک میں جا کے ڈرائیو لنک سے جا کے آپ نے اس کا پریکٹس پیپر کرنا ہے تاکہ آپ کو ملٹی پل چائز کی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کے ملٹی پل چائز آتے ہیں اس پہ تو اس کو نوٹ کریں بچوں نیکس پہ چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس جو بانڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے کوولینڈ بانڈ اس کی ذرا ایکسپلیشن دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں جی کوولینڈ بانڈ تو بچوں تھوڑی سی آپ کو بتا ہے کہ جب تک ہم پاسٹ پیپر یا کوئی ورکشیٹ نہیں کرتے تو یہ سبجیکٹ سے ہمارے سبجیکٹ کے کنسپٹ تو کلیر ہو جاتے ہیں لیکن جتنی زیادہ ہم ملٹی پل چائز کی پریکٹس کریں گے ہمارے سیلیکشن کے چانسز اتنے زیادہ ہیں تو میں تو بچوں کو یہی کہتا ہوں بچوں سب سے پہلے آپ ایک لیکچر دیں گو تھرو کریں ٹاپک کو جیسے ون شاٹ ویڈیوز عام طور پر ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بچوں کیا کریں ورکشیٹ کوئی کریں اس کی اسائنمنٹ کی فارم میں ٹیسٹ کی فارم میں اور پھر اگر آپ کو ٹائم ملے تو پاسٹ پیپر جب سلیوز ختم ہو جائے تو ضرور کریں آخری آٹھ دس دنوں میں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے ون نائنٹی یا ون نائنٹی فائیو کے قریب سکور نہ آئے اب ہمارے پاس بچوں نیکس پہ آتے ہیں کوولینڈ وانڈ کوولینڈ وانڈ کوولینڈ وانڈ کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے بیٹا آپ کو میں نے بتایا الیکٹران پیئر بانڈ آپ کو بتایا کوولینڈ بانڈ کیا ہوتا ہے ایسا بانڈ جو میوچل شیرنگ آف الیکٹران سے بنتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بانڈ فارم بائی بانڈ فارمڈ بائی میوچل شیرنگ آف شیرنگ آف الیکٹران بیٹوین ٹو ایٹمز بیٹوین ٹو ایٹمز اس کالڈ کوولینڈ بانڈ یا الیکٹران پیر بانڈ بھی اس کو کہتے ہیں بانڈ فارم بائی میوچل شیرنگ آف الیکٹران بیٹوین ٹو ایٹمز اس کالڈ کوولینڈ بانڈ بچو کوولینڈ بانڈ کی بھی تین ٹائپس ہیں ایک ہوتا ہے سنگل کوولینڈ بانڈ ڈبل کوولینڈ بانڈ ٹرپل کوولینڈ بانڈ اگر میں آپ سے کہتا ہوں سنگل کوولینڈ بانڈ کیا ہوتا ہے سنگل کوولینڈ بانڈ آپ کہتے ہیں اس میں one pair of electron share ہوتا ہے bond farm by sharing of one pair of electron bond farm by sharing of one pair of electron is called single covalent bond اس میں one pair of electron share ہوتا ہے suppose کریں آپ کو سمجھانے کے لئے example دوں گے ایک ہیٹروجن ہے اس کے پاس ایک الیکٹران ہے دوسرا ہیٹروجن ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے اب یہ دونوں اپنا complete کرنا چاہ رہے ہیں ڈپلٹ رول کے مطابق تو یہ آپ کو بتا ہے ایک ایک الیکٹران اگر آپ share کر لیں گے تو ان کے درمیان single covalent bond farm ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے H ہے اس کے اوٹرومو شیل میں ایک الیکٹران ہے کلورین ہے اس کے اوٹرومو شیل میں سات الیکٹران ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ دونوں کو ایک ایک الیکٹران چاہیے اس کے الیکٹران کو میں cross سے denote کر دیتا ہوں اب یہ کیا کریں گے کہ دونوں ایک ایک الیکٹران آپس میں share کر لیں گے اور آقتہ اس طریقے سے complete کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ آقتہ complete کرنے کے بعد اب دیکھیں تو اس کا آقتہ complete ہو چکا ہے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ والا bond جو ہے اس کا آقتہ complete ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو اس کا duplicate rule کے مطابق complete ہے تو یہ دیکھو انہوں نے share کر کے ایک ایک الیکٹران share کر کے single covalent bond بنا دی ہے لیکن اب اس میں بچوں آپ کو پتا ہے یہ non polar covalent bond ہے اور یہ polar ہے polar کیوں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ الیکٹر نیگیٹیوٹی ڈیفرنس 2.1 3.0 کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے 0.9 کا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 0 آ رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ non polar bond وہ ہوتا ہے جس میں 0 سے لے کر 0.4 کے درمیان ہو اگر الیکٹر نیگیٹیوٹی ڈیفرنس تو وہ non polar covalent bond ہوتا ہے اور اگر 0.4 above آئے اس سے اوپر ویلیو آئے اور 1.7 سے لیس آئے اس کی رینج کے درمیان ہو یہ آپ کے پاس polar covalent bond موجود ہوگا تو یہ ہمارے پاس polar covalent bond کی example ہے یہ non polar covalent bond کی example ہے آپ اسی طریقے سے بچو بعض دفعہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس مالیکیول میں کتنے covalent bond ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اگر ایک ایک الیکٹران شیئر ہو رہا ہے تو single covalent bond ہمارے پاس اس کی example ہے اس میں polar اور non polar دو الگ الگ concept ہیں اچھا polar میں کیا ہوتا ہے بچو جو polar ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹران پیئر ایکلی شیئر نہیں ہو رہا ہوتا ہے one of the bonded item جو ہے اس الیکٹران کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے جبکہ non polar جو ہوتا ہے اس میں جو شیئرڈ پیئر اف الیکٹران ہے وہ ایکلی آپس میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے وہ بلکل سنٹر میں ہوتا ہے اس لیے کسی کی اوپر polarity create نہیں ہوتی جبکہ یہاں اس کی elektron negativity زیادہ ہے تو یہ الیکٹران پیئر زیادہ تار اس طرف اٹریکٹ ہو جائے گا جبکہ اس میں الیکٹران پیئر بلکل سنٹر میں رہے گا اس لیے جس میں سنٹر میں رہتا ہے وہ non polar ہے اور جس میں یہ زیادہ تار جس element کی طرف کھٹ جائے اس پہ negative آ جاتا ہے اور دوسری پہ positive آ جاتا ہے polarity create ہوتی ہے single covalent bond کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بچوں next ہمارے پاس اس کی type ہے double covalent bond اگر کوئی کہتا ہے کہ double covalent bond کیا ہے تو بچوں اس میں کتنے پیئر آف الیکٹران شیئر ہوتے ہیں single covalent bond میں ایک پیئر پہ ایک پیئر میں دو الیکٹران ہوتے ہیں one pair آف الیکٹران شیئر ہوتا ہے یا two pair آف الیکٹران شیئر ہوتے ہیں جب two pair آف الیکٹران شیئر ہوں گے تو بچوں two pair آف الیکٹران شیئر ہونے پہ double covalent bond بنے گا جیسے ایک آکسیجن ہے اس کے اٹرمو شیل میں چھے الیکٹران ہیں اس کو دو اور چاہیے دوسرا آکسیجن ہے اس کے آٹرومو شیل میں بھی 6 الیکٹران ہیں اس کو بھی دو اور چاہیئے دونوں یہ دو دو الیکٹران شیر کر لیں گے اور اگر یہ دونوں الیکٹران شیر کر لیں گے ان کے درمیان جو ہے وہ دبل کوковلنٹ بانڈ فارم مجھائے گا یہ دونوں آپس میں دو دو الیکٹران شیر کر رہے ہیں ان کے درمیان دبل کوظلم بانڈ فارم ہو گیا اس لیے آکسیجن میں دبل کو rond موجود ہوتا ہے یہی چیز اگر ہم دیکھیں ایتھین کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچو ایتھین میں ایک کاربن ہے ایک کاربن کے پاس آٹرمو شیل میں چار الیکٹران ہیں تو دیکھو یہ چار الیکٹران ایسے لکھ دیئے دوسرا کاربن ہے اس کے آٹرمو شیل میں بھی چار الیکٹران ہے اس کے چار الیکٹران ایسے لکھ دیئے اب یہ دونوں درمیان میں دو دو الیکٹران شیئر کر کے ڈبل بنائیں گے یہاں پہ ایتھین میں کیا ہوگا کہ یہ ہیٹروجن ہوگا ادھر بھی اس میں ہیٹروجن آ جائے گا اس جگہ پہ بھی ہیٹروجن کا الیکٹران آ جائے گا اور اس جگہ پہ بھی اس کے ساتھ ہیٹروجن کا الیکٹران آ جائے گا اگر ہم ان سب کچھ کمبائن کریں گے تو آپ کو بتایا کہ اس طرح کا سٹرکچر بن جائے گا جہاں وان وان پیئر شیر ہو رہے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ ہے جہاں دو دو پیئر شیر ہو رہے ہیں کتنے ہوتے ہیں یہ دو ہزار بارہ یا تیرہ میں ایک کوسٹن میں نے دیکھا ہے اب بچو اس میں پانچ پیپر میں دیکھو گے تو یہاں پہ سگمہ بانڈ ایک دو تین چار پانچ پانچ سگمہ ہوتے ہیں اور ایک پائے ہوتے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو سگمہ بانڈ پائے بانڈ کے بارے میں بھی آگے جا کے بانڈنگ کے بعد بتاتا ہوں اب بچو یہ ڈبل کوویلنٹ بانڈ آ گیا اب ہمارے پاس اسی طریقے سے اگر ہم آتے ہیں کہ بچو پولر کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں بچو کاربن ہے اس کے اوٹرمو شیل میں دیکھو دو چار الیکٹران ہیں دوسرا اکسیجن اس کے ساتھ جب شیئر کرے گا تو اس کے اوٹرمو شیل میں چھے الیکٹران ہیں یہ آپ کے پاس بانڈ تو پولر بنیں گے لیکن مالیکیول نان پولر ہے کیونکہ ڈائپول مومنٹ کو بھی ساتھ ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو یہاں ڈبل کوویلنٹ بانڈ بن گیا اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس کی پولیریٹی کریئٹ کریں یہ پارشلی پازیٹیو ہے نیگٹیو ہے نیگٹیو ہے آپ ڈائپول مومنٹ ویکٹر کونٹیٹی ہے اس کی ڈائریکشن ڈونر سے پازیٹیو ٹو نیگٹیو پول ہوتی ہے یہ ادھر ہوگا یہ ادھر ہوگا اب اس کی پولیریٹی اس کی بانڈ پولیٹی سے کینسل ہو جائے گی تو ڈائپول مومنٹ کی ویلیو زیرو ہے تو اوورال مالیکیول نان پولر ہے لیکن اس کے جو کارون آکسیجن بانڈ ہیں وہ پولر ہیں تو ہمارے پاس جو مالیکیول کی پولیریٹی ہے وہ بیسیکلی مالیکیول جو پولر ہے یا نان پولر ہے وہ ڈائپول مومنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس کا افیکٹ کرتا ہے اب ڈبل کوویلنٹ بانڈ کے بعد آجائیں ٹرپل کوویلنٹ بانڈ تیسری ٹائپ ٹرپل کوویلنٹ بانڈ آف 3 پیئر آف الیکٹران بانڈ فارم بائی شیرنگ آف 3 پیئر آف الیکٹران اس کال ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ایسا کوویلنٹ بانڈ جو تین پیئر آف الیکٹران کی شیئر کرنے سے بنے اسے ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس نیٹروجن ہے اس کا تعلق ففت گروپ سے ہے بچو اس کے اوٹرومو شیل میں پانچ الیکٹران ہے یہ پانچ الیکٹران ایسے لکھ دیئے دوسرا نیٹروجن ہے اس کے اوٹرومو شیل میں بھی سکس الیکٹران ہے ففت الیکٹران ہے ففت گروپ الیمنٹ ہے اس کے پانچ الیکٹران ایسے لکھ دیئے جب تینوں دیکھو ایک پیئر دو تین تین پیئر شیئر کر رہے ہیں تو ان کے درمیان ٹرپل کوویلنٹ بانڈ فارم ہو گیا اوپر جو ہے یہ ہم ان کے لون پیئر دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں تو دیکھو یہ ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ہے یہ بھی نان پولر ہے کیونکہ دو سمیلر ایٹ اپ کے درمیان بنا ہوا ہے اسی طرfat میں کہتا ہوں ایسی ٹائنین یا ایتھائین جسمی ہم بولتے ہیں اس میں بھی ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے کیونکہ ایک کاربن ہے اس کے اوٹرومو شیل میں تین الیکٹران ہے چار الیکٹران ہے دوسرا کاربن ہے اس کے اوٹرومو شیل میں بھی چار الیکٹران ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہائٹروجن ادھر آ جاتا ہے ایک الیکٹران شیئر کر لیتا ہے ادھر بھی ہائٹروجن آ جاتا ہے ایک الیکٹران شیئر کر لیتا ہے آکتہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے اواند، 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 اوان نان پولر ہوگا دو ڈسی میلر کے درمیان ہوگا لیکن شرط ہے کہ اس میں الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ابھی میں نے کہیں لکھا تھا کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہاں جی وہ ہمارے پاس پوائنٹ زیرو سے پوائنٹ فور کے درمیان اگر ہوا تو وہ نان پولر ہوگا اگر ان کے درمیان الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس پوائنٹ فور سے وان پوائنٹ سیون کے درمیان ہوا تو وہ پولر کوولینٹ بانڈ ہوگا اب ہم آتے ہیں کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کیا ہوتا ہے کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیو بانڈ ڈیٹیو بانڈ اب آپ سے میں کہتا ہوں کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ یہ آپ اکثر اس پہ ملٹی فل چائز آتے ہیں بہت زیادہ اس پہ پوچھے جاتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے اتنا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچوں یہ شیرنگ سے بنتا ہے لیکن ورڈ میوچل شیرنگ کا یوز نہیں کرتا بانڈ فارم بائی شیرنگ آف الیکٹران بٹ شیرڈ پیر آف الیکٹران آر ڈونیٹڈ بائی ون آف دا بانڈ ایٹم ٹھیک ہے یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ بانڈ فارمڈ بائی بچوں میں اس لیے لکھتا ہوں کہ کچھ بچوں کو یہ چیزیں زبانی یاد نہیں رہتی بانڈ فارمڈ بائی شیرنگ آف الیکٹران اب میں نے میوچل کا ورڈ نہیں یوز کیا بچوں شیرنگ آف الیکٹران بانڈ 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 باد شرینگ آف الیکٹران but شیرنگ آف الیکٹران پر اف الیکتران donated by donated by one of the bonded atom one of bonded atom ایسا bond جو شیرنگ سے بنے لیکن shared pair of electron جو ہے وہ کوئی ایک دے دے bond formed by sharing of electrons but shared pair of electron donated by one of the bonded atom جیسے میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں suppose کریں آپ کے پاس امونیا ہے بچو اس کے پاس لون پیر ہے آپ کہتا ہے نیٹروجن کا تلق ففت گروپ سے ہمیں پتا کیسے چلتا ہے لون پیر ہے یا نہیں ہے بچو گروپ نمبر دیکھتے ہیں جیسے نیٹروجن کا گروپ نمبر فائیو ہے تو اگر اس کا گروپ نمبر فائیو ہے تو اس نے تین bond بنائے ہوئے ہیں تو پانچ الیکٹران تھے تین الیکٹران اس نے بانڈنگ میں use کیا دو بچ گئے ہیں وہ لون پیر ہو گئے اب یہ جب ہیٹروجن کے ساتھ آئے گا تو ایچ پوزیٹیو دیکھو ہیٹروجن کے پاس ایک الیکٹران ہوتا ہے وہ بھی نکال دیا ایچ پوزیٹیو ہے اب اس کو دو الیکٹران چاہیے تو اس کے پاس کیا ہے جی ایک پیر آف الیکٹران موجود ہے یہ اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بنائے گا اور یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہوگی اب یہ جو ڈونر ہے اس سے ایکسپٹر کی طرف جب جائے گا تو اس کا پازیٹیو اس کے اوپر پازیٹیو ہے تو یہ نیوٹرل ہو جائے گا اگر یہ نیوٹرل ہوتا تو یہ نیگٹیو بن جاتا بچو اگر یہاں نیوٹرل ہوتا تو یہ الیکٹران اس کو ملتا تو نیگٹیو بن جاتا لیکن کیونکہ پازیٹیو ہے تو الیکٹران ملے تو وہ نیوٹرل ہو گیا ہے لیکن جو نیوٹرل ہے اس نے الیکٹران شیئر کر دیا اس کے ساتھ اپنے ساتھ اس لیے پوزیٹیو آ جائے گا تو یہ دیکھو امونیم آئین میں ایک کوارڈینیٹ کوورنٹ بانڈ بن گیا ہے اسی طریقے سے آکسیجن کا تعلق کس گروپ سے ہے بیٹا آپ کو بتا ہے آکسیجن کا تعلق بچو ہمیں پتا ہے سکس گروپ سے ہے اس کے آٹرموشل میں چھے الیکٹران ہے ایچ ٹو او میں کتنے بانڈ اس نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایچ ٹو او میں سر آکسیجن نے ایٹروجن کے ساتھ دو بانڈ بنائے ہوئے ہیں تو آٹرموش آکسیجن کا تعلق چھتے گروپ سے اس نے بانڈ جو ہے وہ دو بنائے ہوئے ہیں تو الیکٹران چھے تھے تو دو یوز کی ہیں تو چار الیکٹران رہ گئے ہیں وہ لون پیر بن گئے دیکھو یہ لون پیر بن گئے اس لیے آکسیجن وارٹر کے پاس دو لون پیر ہیں اب اس کے قریب ایچ پوزیٹیو آ جاتا ہے اب جیسے ہی ایچ پوزیٹیو اس کے قریب آئے گا تو یہ اپنا آپ کو بتایا کہ اس کے پاس الیکٹران نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ ایک پیر آف الیکٹران اس کے ساتھ شیئر کر دے گا اور یہاں ایچ او ادھر ایچ اور دونر سے ایکسیپٹر کی طرف اس کی ڈائریکشن بناؤں گا اور اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا یہ کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ فارم ہو چکا ہے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے امونیم آئین کے درمیان کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہے ہیڈرونیم آئین کے اندر کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہے یہاں تک کہ بچوں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری میں اے ال ٹو سی ال ٹکس کے درمیان بھی کوویلنٹ اور کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اب ایک اور اگزمپل اس کی چیک کریں ہمارے پاس ہے کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ کی ایک اور اگزمپل اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس امونیا ہے وہ بورون کے قریب آتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں NH3 نیٹروجن کا تعلق ففت گروپ سے ہے تین بانڈ بنائے ہوئے ہیں تین الیکٹران شیئر کر لی ہیں ففت سے ہے تو دو الیکٹران بچ گئے وہ لون پیر بن گئے یہ اپنے پانچ الیکٹران ایسے کر کے دکھا رہے ہیں دیکھو یہ پانچ الیکٹران اس کے اپنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور تین اس نے شیئر کر لی ہیں تو باقی جو الیکٹران بانڈنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں یہ لون پیر ہیں یہ حصہ لے رہے ہیں یہ بانڈ پیر ہیں اب ہمارے پاس بورون ہے بورون کا تعلق تھرڈ گروپ سے ہے بی ایف تھری یہ بچھو آپ کو پتا ہے کہ آٹرمو شیل میں تین الیکٹران تھے تینوں بانڈنگ میں یوز کر لی ہے آکتا کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹران چاہیے ہیں یہ دونوں نیوٹرل ہیں جو دے گا اس پہ پازیٹیو آ جائے گا جو گین کرے گا اس پہ نیگٹیو آ جائے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ ان کے درمیان کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ ایک فارم ہو جائے گا یہاں پہ ایچ یہاں پہ بھی ایچ آ جائے گا یہاں پہ بھی ایچ آ جائے گا اور یہاں سے اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس بورون اس کے ساتھ فلورین ادھر بھی آ جائے گا ادھر بھی اور یہاں پہ بھی تو یہ آپ کے پاس اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ یہ نیوٹرل تھا تو الیکٹران دونیٹ کرنے پہ یعنی شیئر کرنے پہ اس پہ پازیٹیو الیکٹران ڈیفیشنسی شو کر رہا ہے جس کو الیکٹران مل رہا ہے اگر وہ نیوٹرل ہے تو وہ نیگٹیو ہو جائے گا اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے جیسے ایدھر دیکھو یہ نیوٹرل نہیں تھا POSITIVE تھا تو نیوٹرل ہو گیا یہ POSITIVE تھا نیوٹرل ہو گیا لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ الڈی نیوٹرل ہے جو نیوٹرل ہوگا الیکٹران گین کرنے کے بعد نیگٹیو بن جائے گا جو نیوٹرل ہوگا الیکٹران دونیٹ کرنے کے بعد پاسیٹیو بن جائے گا اوورال یہ مالیکیول جو ہے آپ کو ت Tages نیوٹرل ہو گیا ایک پازیٹیو نیگٹیو یہ کینسل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ہے بچو اس کے اوپر کوسچن آتے ہیں خاص کر اس کوسچن پر نظر رکھنی ہے NH4CL میں آل ٹائپ آف بانڈنگ موجود ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھایا ہے NABH4 میں آل ٹائپ آف بانڈنگ موجود ہے یہ اس طرح کے کوسچن جب آئیں تو آپ امید ہے کہ یہ کوسچن آپ کور کر لیں گے اب اگر ہم آتے ہیں بچو آپ کو پتا ہے کہ یہ کوولینڈ بانڈ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ پرسنٹیج آئینک کریکٹر کا فرمولہ میں نے آپ کو یاد کروا دی ہے اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے اندر تو سار یہ ٹاپک بھی لکھا ہے پرسنٹیج آئینک کریکٹر تو بچو ایک فرمولہ تیار کرنا ہے اور بتایا ہے کہ اگر پرسنٹیج آئینک کریکٹر ففٹی پرسنٹ کو کراس کرے گا تو آئینک ففٹی پرسنٹ سے نیچے ہوگا تو کوولینڈ ہوگا اگر میں آپ سے سٹرنٹ کا پوچھوں تو بچو یاد رکھیں آئینک بانڈ سٹرانگ ہوتا ہے کوولینڈ بانڈ سے آئینک بانڈ جو ہوگا وہ سٹرانگ ہوگا کوولینڈ بانڈ سے آئینک بانڈ سٹرنٹ کے لحاظ سے سٹرانگ ہوتا ہے کوولینڈ سے اور کوولینڈ بانڈ اور کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ فرق ہے بننے میں لیکن بچوں سٹرنٹھ ان کی آپس میں ایکول ہوتی ہے یہ دونوں سٹرنٹھ کے لحاظ سے آپس میں ایکول ہوتے ہیں کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ان دونوں کی سٹرنٹھ آپس میں برابر ہوتی ہے تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں نالج میں ہے اب بچوں ہم وی بی ٹی سے چند چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ وی بی ٹی میں اصل میں تو ہم نے سگمہ بانڈ کیسے بنتے ہیں پائی بانڈ کیسے بنتے ہیں ان کو کرنا ہے لیکن وی بی ٹی کی ایک ایک اگزمپل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں تک آپ اپنے پاس سو میڈیا کی چیزیں نوٹ کرنی ہوگی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں ہمارے پاس سگمہ بانڈ کیسے بنتے ہیں اور پائی بانڈ کیسے بنتے ہیں آپ کو پتا ہے بچوں کہ جو اینی فرسٹ بانڈ ہے جب بھی دو آر بیٹل کے درمیان بنتا ہے اینی فرسٹ بانڈ فارم بیٹوین ٹو آر بیٹل تو اسے کون سا بانڈ کہتے ہیں سگمہ اور اگر انہی آر بیٹل کے پاس مزید الیکٹران ہو تو اگلا جو بانڈ بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے پائی بانڈ بنتا ہے سگمہ بانڈ جو ہوتا ہے بچوں وہ سٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹرانگ اوور لیپنگ ہوتی ہے الیکٹرانڈ ڈنسٹی دو نیوکلیس کے درمیان ہوتی ہے اور جو پائی بانڈ ہوتا ہے بچوں وہ ویک ہوتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹران ڈینسٹی اب آو اینڈ بیلو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وی بی ٹی سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ویلنس بانڈ تھیوری چند چیزیں جو آپ نے یاد کرنی ہے بیٹا وی بی ٹی ہم اسے کہتے ہیں اصل میں یہ ایکسپلینیشن دیتی ہے سگما اور بائی بانڈ کی تو آپ کو بتائیں کہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو پارشلی فیلڈ اٹامک آر بیٹال ہوتے ہیں وہ آر بیٹال جن کا اوٹر موسٹ آر بیٹال میں الیکٹران پورے نہیں ہوتے پارشلی فیلڈ اٹامک آر بیٹال اوور لیپ ویڈیچ ادر انڈ فارم بانڈ اب وہ سگما بھی بنا سکتے ہیں پائی بھی بنا سکتے ہیں آفٹر بانڈ فارمیشن ان کی جو اڈنٹی ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے سپوز کریں بچوں ہمارے پاس میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس ایس آر بیٹال ہے اگر اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے دوسرا ایس آر بیٹال ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے اصل میں میں نے ملٹی پلچائز کو ہی فوکس کر رہا ہوں بچوں دونوں پارشلی فیلڈ ہے اگر ایس میں دو الیکٹران ہے بچوں دیکھو یہ پارشلی فیلڈ ان کو کرتے ہیں یہ پارشلی فیلڈ ہے اگر اس میں میں دو الیکٹران لکھ دوں تو یہ بانڈنگ ہی نہیں کرے گا کیونکہ انپیڈ الیکٹران بانڈنگ میں سہ لیتے ہیں اگر پارشلی فیلڈ اٹامک آر بیٹال اوور لیپ کریں گے تو ان کے درمیان جو بانڈ بنے گا وہ سگما مانڈ بنے گا تو یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے الیکٹران دنسٹی درمیان میں ہوگی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم سگما مانڈ دینوڈ کرتے ہیں تو اس طرح دینوڈ کرتے ہیں یہ نیوکلیس ہے یہ نیوکلیس ہے الیکٹران دنسٹی سنٹر میں پا جاتی ہے ٹھیک ہے الیکٹران دنسٹی ایگزسٹ بٹوین دا ٹو نیوکلیائے اور یہ سٹرانگ اوور لیپنگ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اندر زیادہ ان ہو جاتے ہیں سٹرانگ اوور لیپنگ ہوتی ہے اس لیے جو سگما بانڈ ہوتا ہے بچو وہ سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سگما بانڈ لینئر اوور لیپنگ سے بنتا ہے اگر میں کہوں گے یہ اوور لیپنگ کون سی ہے تو بچھو اس اوور لیپنگ کو ہم کہتے ہیں لینئر اوور لیپنگ اور کیا بولتے ہیں بچھو ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپنگ ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپنگ ان سے بانڈ کون سا بنتا ہے بچھو سگما بانڈ بنتا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپنگ اور لینئر اوور لیپنگ سے ہمیشہ جو بانڈ بنتا ہے وہ کون سا بانڈ بنتا ہے سگما بانڈ فارم ہوتا ہے ایس آربیٹل کبھی پائی بانڈ بنا ہی نہیں سکتا دیکھو ایس ہے پارشلی فیلڈ اٹامک آربیٹل آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں اور بانڈ بنا رہے ہیں جتنے آنپیڈ الیکٹران ہوتے ہیں نا بچو اتنے سگما بانڈ بنتے ہیں نمبر آف آنپیڈ الیکٹران آر ڈائریکٹلی پرپورشنل تو بانڈ وہ سگما بھی ہو سکتے ہیں وہ پائے بھی ہو سکتے ہیں جتنے انپیڈ الیکٹران ہوگے اتنے بانڈ جو ہے وہ فارم ہوگے اور یہ بھی یاد رکھیں بچوں کہ ہمارے پاس جب بھی اوور لیپنگ ہوگی اس میں جو الیکٹران ہوں گے وہ اوپوزٹ سپن کے ساتھ لکھے جائیں گے ٹھیک ہے اور جب بانڈ فارم ہوگا تو بچوں اگر سٹرانگ اوور لیپنگ ہوگی تو بہت زیادہ نرجی ریلیز ہوگی اگر ویک اوور لیپنگ ہوگی تو بہت کم انرجی ریلیز ہوگی جیسے سگمہ کے کیس میں زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اور پائے کے کیس میں کم انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اب ہمارے پاس اس طرح کی لینئر اوور لیپنگ اور کونسی ہو سکتی ہے بچوں ہو سکتا ہے کہ ایس آر بیٹل جو ہے اس کے پاس ایک الیکٹران ہو ٹھیک ہے اور یہ پی آر بیٹل ہے پی اب کوئی بھی ہو سکتا ہے پی ایکس ہو سکتا ہے پی وائے ہو سکتا ہے جو بھی پہلا پی ہوگا اینی فسٹ بانڈ فارم بیٹوین ٹو آر بیٹل is called sigma bond اینی فسٹ بانڈ فارم بیٹوین ٹو آر بیٹل is called sigma bond پہلا کوئی بھی جو بانڈ دو آر بیٹل کے درمیان بنے گا وہ sigma ہوگا دیکھو الیکٹران دنسٹی اب آو اینڈ ایسے لکھ دیا الیکٹران دنسٹی دو نیوکلیس کے درمیان ہے اس کا نیوکلیس یہ ہے اس کا نیوکلیس یہ ہے تو الیکٹران دنسٹی دو نیوکلیس کے درمیان ہے جنرلی پرزنٹیشن یہ ہے یہ بھی لینئر اوور لیپنگ ہے بچو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پی ہو ہو سکتا ہے پی ایکس ہو پی وائی ہو پی زیڈ ہو دوسرا پی ہو اس طرح کی اوور لیپنگ کے درمیان سے کون سا بانڈ بنے گا پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہاں سے اوور لیپنگ سے سگما بانڈ بنے گا یہاں پہ بھی سگما بانڈ فارم ہو رہا ہے تو یہ بھی سگما بانڈ فارم ہو ہے ادھر بھی آپ کے پاس سگما بانڈ جو ہے وہ فارم ہوئے ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچوں یہ اوور لیپنگ سے کون سا بانڈ بنے گا تو یاد رکھیں بچوں لو فارم بانڈ اس فارم کیونکہ ان کا ایک ایکسس پہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے یا تو دونوں اس ڈائریکشن میں ہوں یا دونوں اس ڈائریکشن میں ہوں ایسے نہیں ہو سکتا ہے میں پرپنڈی کرو لگا دوں اور میں آپ سے کہوں بچوں کون سا بانڈ بنایا آپ کہتے ہیں نو بانڈ اس فارم کوئی بانڈ فارم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بچوں لینئر اوور لیپنگ ہے تو سگما بانڈ کی امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے بچے کچھ ٹرمینالوں جیسے بہت گمراتے ہیں تو بچوں سگما بانڈ بسیکلی سنگل بانڈ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پہ پاسٹ پیپر کے دو کوسچن میں ریزین میں ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا بچوں کہ اس نے پوچھی ہوئے ہیں سگما بانڈ اور پائے بانڈ کے اوپر تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں پائے بانڈ کیسے بنتا ہے پائے بانڈ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اگر میں کہتا ہوں پائے بانڈ آپ کہتا ہے پائے بانڈ کب بنتا ہے بچوں جب پہلا بانڈ بن جاتا ہے تو نیکسٹ آنے والے آر بیٹل جو ہیں وہ ہمیشہ کون سا بانڈ بنائیں گے وہ پائے بانڈ بنائیں گے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچوں سپوز کریں ایک پی ایکس ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے اب پی وائی ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے پی زیڈ ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کا بھی پی ایکس ہے اس کے پاس ایک الیکٹران ہے اس کا پاس پی وائی ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے اور پی زیڈ ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے ٹھیک ہے اب بچوں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو پہلا بانڈ بنے گا ان دونوں کے درمیان اینی فسٹ بانڈ یہ تو سگما بنائیں گے یہ پھر کون سے بنائیں گے ان کے پاس الیکٹران ہے تو یہ دونوں پائی بانڈ بنائیں گے یہ بھی پائی بانڈ بنائیں گے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس دو الیکٹران پورے ہوتے بچوں تو یہ سگما بناتا ہے یہ پائی بناتا اگر اس کے پاس بھی دو الیکٹران پورے تھے اس کے پاس بھی دو تھے ان میں ایک ایک ہوتا تو یہ پہلا بانڈ ان کے درمیان بنتا ہے یہ سگمہ بانڈ ہوگا تو سگمہ بانڈ ہر آر بیٹل بنا سکتا ہے لیکن پائی بانڈ صرف اور صرف دو بناتے ہیں پی وائے پی وائے سے یا پی زیڈ پی زیڈ سے بنا سکتا ہے کبھی بھی پی ایک سگمہ پائی بانڈ نہیں بنا سکتا بچوں کبھی بھی ایس جو ہے وہ سگمہ بانڈ نہیں بنا سکتا اسی لیے پائی بانڈ نہیں بنا سکتا پائی بانڈ کے لیے پی وائے اور پی زیڈ ہیں یہ پائی بانڈ بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پائی بانڈ کیسے بنتے ہیں تو یاد رکھیں بچوں اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں سائیڈ وے اوور لیپنگ سائیڈ وے اوور لیپنگ اس کو پیرل اوور لیپنگ بھی لوگ بولتے ہیں بٹا ایسا بانڈ جو سائیڈ وے اوور لیپنگ سے بنے یا پیرل اوور لیپنگ سے بنے اسے پائی بانڈ کہتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پی وائے ہے یا پی زیڈ ہے یہ ایک آر بیٹل ہے بچو یہ دوسرا پی آر بیٹل ہے اگر میں ایسے جوڑوں گا آپ قطعہ یہ ابلیٹی صرف پی وائے اور پی زیڈ کے اندر ہے پائی بانڈ بنانے کی تو یہ آپس میں اس طرح اوور لیپ کر جائیں گے اب یہاں الیکٹران ڈینسٹی ہے بچو نیوکلیس یہاں پہ ہے الیکٹران ڈینسٹی اباب ونڈ بیلو ہے اس لیے پائی بانڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم ریپرزنٹ کرتے ہیں تو پائی بانڈ ہم نے ایسا کر کے دیکھا ہوتا ہے یہ نیوکلیس ہے دیکھو یہ دو نیوکلیس ہیں الیکٹران ڈینسٹی اباب ونڈ بیلو ہوتی ہے یہ دیکھو الیکٹرانک کلاؤڈ اوپر بنایا جا رہا ہے یہ نیچے بنایا جا رہا ہے تو یہ پائی بانڈ کا سیمبل ہوتا ہے تو یہ پائی بانڈ کی شکل ہے کہ جب بھی اس میں یہ ویک کیوں ہوتا ہے بیٹا ایک تو دیکھو دو نیوکلیس بہت قریب ہوتے ہیں ایک دوسری کو ریپل کرتے ہیں دوسرا الیکٹران ڈینسٹی اباب ونڈ بیلو ہے اس لیے کسی چیز کا ٹیک اس کے اوپر آسانی سے ہو جاتا ہے جبکہ یہاں الیکٹران ڈینسٹی بہت زیادہ نیوکلیس کے سنٹر میں ہے الیکٹران ڈینسٹی ایگزسٹ بٹوین دے ٹو نیوکلی آئے یہاں الیکٹران ڈینسٹی ایگزسٹ اباب ونڈ بیلو اور یہاں نیوکلیس ایک دوسرے کے قریب ہیں ریپلین زیادہ ہے پائی بانڈ میں ویک آور لیپنگ ہوتی ہے یہ دیکھو ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر زیادہ نہیں گستے یہاں پہ ایک دوسرے کے اندر وہ زیادہ ان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پائی بانڈ ہے سگمہ بانڈ ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے اور پائی بانڈ جو ہے وہ ویک ہوتا ہے یہ پائی بانڈ اس طرح کی اوور لیپنگ سے بنتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچو کوئی بانڈ مجھے بنا کے دکھا دیں تو اب ہمارے پاس ایک دو مالیکیول دیکھتے ہیں جیسے او ٹو کا مالیکیول ہے میں نے اس میں پائی بانڈ بنا کے دکھانا ہے تو او ٹو کا مالیکیول ہے تو آکسیجن کا ٹامک نمبر کیا ہوتا ہے بچو ایٹ اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن لکھو گے سات الیکٹران ہو گئے ایک اس میں آگیا آٹھ الیکٹران ہو گئے اب او ٹو میں دو اکسیجن ہے دوسرا اکسیجن بھی ایسے ہی ہوگا وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو اب ہمارے پاس ہے ٹو پی ایکس ٹو ٹو پی وائی ون اور ٹو پی زیڈ ون ٹھیک ہے سپن اوپوزٹ کر دیں تو اچھی بات ہے لازمی بات ہے یہ تو بانڈنگ میں سہی نہیں لے گا کیونکہ یہ پارشلی فیلٹ اٹامیک آر بیٹل ہے ہی نہیں یہ پارشلی فیلٹ اٹامیک آر بیٹل ہے تو یہ دونوں اپس میں پہلا جو بانڈ بنے گا ان کے درمیان کونسا بانڈ بنے گا آپ کہتے ہیں سگمہ بانڈ ان دونوں کے درمیان جو بانڈ بنے گا وہ کونسا بنے گا پائے بانڈ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے بچو او ڈبل بانڈ او ہوتا ہے تو اس میں ایک سگمہ ہوتا ہے ایک پائے ہوتا ہے جب ہم ان کو بنا رہے ہوتے ہیں تو بچو میں صرف اپنے کام کی بات اس میں لکھوں گا پی وائے اور پی زیڈ آپ کو ہوتا ہے پی کی شیف ڈمبل ہے تو مجھے دو چاہیے ہیں پہلا ہمیشہ کیونکہ سگمہ بانڈ بنانا ہے تو لینئر اوبر لیپنگ کرانی ہے تو ایک آکسیجن کا یہ آر بیٹل میں نے بنا دیا پی اس کو نام دے دیا جی ٹو پی وائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بانڈنگ میسہ لے گا اور اسی آکسیجن کے پاس ٹو پی زیڈ بھی ہے اس میں بھی ایک الیکٹران ہے یہ ٹو پی زیڈ بھی اس کا لکھ دی ہے اب ایک الیکٹران اس کے پاس ہے ایک الیکٹران اس کے پاس ہے یہ تو ایک آکسیجن کی بات ہو رہی ہے اب دوسرا آکسیجن ہے اس کی بھی ایسی شکل ہے تو بچو جب دوسرے آکسیجن کی میں شکل بناوں گا تو اس کی شکل بھی میں کچھ ایسے بناوں گا کہ اس کا بھی دیکھو یہ آر بیٹل بنا دی ہے یہ میں نے آکسیجن کی شکل بنا دی ہے یہ اس کا بنا دیا جی ٹو پی وائے ایک الیکٹران اس کا اور ایک اس کا شیرنگ ہو گئی یہاں ان کے درمیان لینئر اوور لیپنگ ہو گئی دیکھو بچوں اس طرح کی اوور لیپنگ نظر آ رہی ہے یہ تو سگمہ بانڈ بن گیا ہے یہاں تو یہ جو بانڈ بنائے وہ سگمہ بانڈ بنائے اب اگر ادھر آتا ہوں تو اس جگہ پہ ان کو اوور لیپ کرا دیں تو یہ آپ کے پاس ڈاٹر لائن سے دکھائیں گے یہ اوپر سے بھی دکھائیں گے ادھر سے بھی کیونکہ آپ نے دیکھو ادھر الیکٹرانک کلاوڈ اباو اینڈ بلو دکھایا ہوئے ہیں یہ دو پائی بانڈ نہیں بنے یہ پورا اوپر سے نیچے سے جب ملے گا تو ایک ہی پائی بانڈ بنا تو اس میں ایک سگمہ اور ایک پائی بانڈ بن گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اوکسیجن کا سٹرکچر ہم نے بنا دی ہے اینڈ ٹو کا مالی کیوں لگر آ جائے پیپر میں اس کی اندر سگمہ مانڈ کیا سے بنتے ہیں تو آپ کو ادھر اینڈ ٹو ہے اٹامک نمبر سیون ہے ایک نیٹروجن کا ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس ون ٹو پی وائی ون ٹو پی زیڈ ون یہ ہمارے پاس ہیں اب اچھو دوسرا نیٹروجن ہے اس کا اٹامک نمبر بھی سیون ہے اور یہاں پہ وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس ون ٹو پی وائی ون اگر آپ اپوزٹ سپن کر دیں تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا اس جگہ پہ اور ٹو پی زیڈ ون بچوں جتنے انپیرڈ الیکٹران ہوتے ہیں یہ تھیوری کہتی ہے جتنے انپیرڈ الیکٹران ہوگے اتنے نمبر آپ بانڈ بنے گے کتنے انپیرڈ الیکٹران ہیں تین تین بانڈ اس میں بنے گے ٹرپل بانڈ بنے گا یہ دیکھو یہ سگمہ بنائے گا پہلا اس کے پاس الیکٹران ہے یہ پائی بانڈ بنائے گا یہ بھی نیکسٹ آنے والا پائی بانڈ بنائے گا اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ این ٹرپل بانڈ این ہوتا ہے بچوں یہ سگمہ بناتے ہیں یہ دونوں پائی بناتے ہیں ایک سگمہ دو پائی بانڈ بن گئے کسی ایک کو سگمہ کہہ دو اور باقیوں کو پائی کہہ دو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مرڈوالا سگمہ اوپر نیچے پائے جیسا مرضی کہہ دے ایک سگمہ دو پائیں یہ آپ نے اس کا سٹرکچر بنا دیا اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس کی شیپ اس طرح کی کیسے بنے گی تو بچوں دیکھو یہ ایک بناو گے پی ایکس ٹھیک ہے یہ ٹو پی ایکس ہو گیا اس کے پاس ایک الیکٹران ہے اچھا دوسرا اس کا بناو گے یہ آپ سپوز کر لیں کوئی بھی نام دے دے ٹو پی وائے دے دیا اس کے پاس بھی ایک الیکٹران اور تیسرا اس کے اوپر پرپنڈکولر ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹو پی زیڈ ایک الیکٹران ہے یہ ایک نیٹروجن کے ہیں پی ایکس کے ایک پاس پی وائے کے پاس ایک پی زیڈ کے پاس ایک اب دوسرا نیٹروجن ہے بچوں اس کے بھی ایسے ہی بنائیں گے اگر اس کا بھی ہم ایسے بنائیں گے تو بچوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی اگر ہم اس کو یہاں سے بنانا شروع کریں تو یہ بن گیا جی ایک اس کا یہ بن گیا جی ٹو پی ایکس ایک ایک الیکٹران شیئر ہو گیا سگما وانڈ بن گیا ان میں اب یہ پی وائے اور پی زیڈ آپ کو پتا ہے کہ پائے وانڈ بنائیں گے تو یہ پی وائے آپ کے پاس ہے ٹو پی وائے اس کا اب اسی طریقے سے اس کا ٹو پی زیڈ ہے بچو آپ کی طرف دیکھنے کا ٹائم بالکل نہیں ہوتا اسے لیے بات آپ سے کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کہیں گے کہ سر تو بالکل ہی لگ جاتے ہیں اس میں میں کوشش ہوتی کہ ٹائم آپ کا کم سے کم کنزیوم ہو اب بچو اس میں کیا کریں بچو ان کے درمیان جو بانڈ بنے گا ایک تو سگما بن چکا ہے یہ تو سگما بانڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ والا ان کے درمیان جو بانڈ بنے گا یہ اوپر سے بھی جوڑیں گے ادھر سے بھی جوڑیں گے یہ کون سا بانڈ بن گیا پائے بانڈ یہ پائے بانڈ بن گیا اسی طریقے سے اس کے درمیان یہ جو سوال ہے پاسٹ پیپر کا اس نے ایک سوال کیا بچوں سے اس نے کہا تیٹرا سائنو سٹرکچر نہیں دیا ہوا تھا ایتھائیلین میں نمبر آپ سگما اور پائی بانڈ بتائیں ٹھیک ہے تیٹرا سائنو ایتھائیلین کے اندر سگما بانڈ کتنے اور پائی بانڈ کتنے ہیں تیٹرا سائنو ایتھائیلین اب بچوں تیٹرا سائنو ایتھائلین اگر بچہ کوئی بنا ہی نہیں پاتا تو پھر لازم آتا وہ کنفیوز ہے تو اس لیے ایتھائلین جب آ جائے تو ایتھین سے نکلا ہے بچہ ایتھین کا کامن نیم ہے دو کاربن والے کو کہتے ہیں ایتھین کا کامن نیم ایتھائلین ہوتا ہے اس میں دو کاربن ہوتے ہیں ایتھائلین تیٹرا سائنو سینائیڈ گروپ ہے سی ٹرپل وانڈ این چار لگے ہوئے ہیں تیٹرا کا مطلب چار ایتھر بھی سی ٹرپل وانڈ این ایتھر بھی سی ٹرپل وانڈ این ایتھر بھی سی ٹرپل وانڈ این آپ بتاؤ جی کتنے سگمہ وانڈ ہیں اور کتنے پائی وانڈ ہیں ذرا تھوڑا ساتھ میں روکتا ہوں آپ ذرا سوچیں یا ویڈیو کو روک لیں اور پہلے آپ خود کاؤنٹ کریں پھر میرے آنسر کا جواب دیکھے سنیں تو بچہ اس میں سگمہ وانڈ اور پائی وانڈ نائن سگمہ ہے نائن پائی ہے کیسے ہیں پہلے سگمہ کاؤنٹ کرتے ہیں ریڈ پین سے سگمہ کاؤنٹ کر لیتا ہوں یہ وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن کیونکہ ٹرپل وانڈ میں ایک سگمہ ہوتا ہے باقی پائی ہوتا ہے نائن سگمہ ہے جی نائن سگمہ وانڈ ہے پائی وانڈ کتنے ہیں اسماری کیونے ہیں یہ پاسٹ پیپر کا کوسٹن ہے پائی وانڈ بچوں بلو سے کر لیتا ہوں پائی وانڈ دیکھو یہاں دو ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ کیونکہ ٹرپل وانڈ میں دو ایک سگمہ دو پائی ہوتے ہیں آٹھ ایک نو تو نو پائی وانڈ موجود ہیں اب اسی طریقے سے ایک بہت سمپل سی ایکزمپل بھی پاسٹ پیپر آپ سال کرتے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو ہوتا ہے ویب سائٹ سے مل بھی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بچوں ایک دفعہ یہ بھی اس نے پوچھا انہیں کہا ایتھائیلین میں سگمہ وانڈ کتنے ہیں اور پائی وانڈ کتنے ہیں تو بچوں ایتھائیلین یا ایتھین اس کو ایتھین بھی پڑھتے ہیں ایتھین اس کا آئیو پیک نیم ہے ایتھائیلین اس کا کامن نیم ہے یہ ایتھین ہے اس کو ایتھائیلین بھی کامن نیم ہے کہتے ہیں اس میں سگمہ وانڈ پانچ ہیں بچوں دیکھو یہ بھی پاسٹ پیپر میں ہے سگمہ بانڈ پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ اور پائی بانڈ اس کے اندر جو ہے ایک موجود ہے تو یہ ہمارے پاس بچوں آج کا لیکچر تھا تو امید ہے کہ آج کی چیزیں تو آپ کو اچھی سمجھ آئے ہوں گی اور اگلا لیکچر ہمارا آخری اس کے اوپر ہے کیونکہ یونٹ بہت بڑا تھا آپ کو پتا ہے کہ پہلی ویڈیو بھی ایک گھنٹے سے اوپر گیا ہے دوسری ویڈیو بھی اتنی بڑی ہے تو تیسری ویڈیو بچوں کیونکہ مجبوری تھی بچوں یہ ایک جگہ پہ اپلوڈ ہونا مشکل تھی تو اب تیسری ویڈیو جو ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی بچوں ویسپر تھیوری اور ہیبریڈیزیشن آپ کو پتا ہے کہ ویسپر تھیوری اور ہیبریڈیزیشن میں اکثر کوسٹن کیا ہوتے ہیں بانڈ اینگل کیا ہے اچھا جی جمالیکلور جیومیٹری کیا ہے اس میں سگما بانڈ کتنے ہیں لون پیئر کتنے ہیں بانڈ پیئر کتنے ہیں ہیبریڈیزیشن کیا ہے یہ کافی سوال ہیں لیکن اس کو ملٹیپل چائس کی ٹرک پہ کرنے کا انداز ہو رہا ہے ریگولر کلاس کی طرح ہم نہیں کر سکتے تو دیکھئے گا میں آپ کو ایک چارٹ یاد کرواؤں گا اگر وہ چارٹ آپ نے تیار کر لیا تو آپ کا ویسپر تھیوری اور ہیبریڈیزیشن کے پر کوسٹن کبھی نہیں جائے گا تینکیو بیری مچ بچوں اللہ حافظ